نیوز کلک کے ایک خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواغت ہے ہم سب جانتے ہیں پورا دیش جانتا ہے بلکہ پورا ایشیا جانتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی دھوم ہے کہ بھارت کا ایک مہتپن صوبہ جمہو کشمیر اب سوائت جو تھوڑا بہت بھی تھا حالانکہ وہاں کی سوائت تا لگاتار انکروچ کی گئی تھی لگاتار اس میں کٹوٹی کی گئی تھی اب وہ صوبہ جو ایک مہتپن صوبہ تھا سرہت کا اب وہ کیندر شاسد چھتر بنا دیا گیا ہے سردار پٹیل جانتی 31 اکٹوبر کو لطاق اور جمہو کشمیر کیندر شاسد پردیش بن جائیں گے اس بھی چراشت پتی رامنات کوبند نے جمہو کشمیر کے بھی بھاجن کے بیدھائک کو اپنی منجوری دے دی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیا جمہو کشمیر کے اندر شاسد راجے ہے جو کم ادھکاروں والی وہاں ایک بیدھان صفحہ ہوگی اس میں کل 107 صدس سے ہوں گے ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب ڈی لیمیٹیشن پریسیمن جب ہو جائے گا تو اس میں کل ملا کر 114 صدس سے ہو جائیں گے جمہو کشمیر بیدھان صفحہ کی حیثیت دلی اور پوڈچری کے صدنوں جیسی ہوگی جیسے یہاں دلی میں ہم جہاں بات کر رہے ہیں وہاں کی بیدھان صفحہ ہے اور بیبھادن سے بنے جو دوسرا جو کیندر شاسد راجے ہوگا لطاق اس کے پاس کوئی بیدھان صفحہ نہیں ہوگی پہلے بھی ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے یہ لوگ صفحہ میں اور راج صفحہ میں جب بات ہو رہی تھی تب بھی وہ چندگڑ اور دادرہ نگر حویلی کی طرح ایک یونین ٹیریٹری ہوگا اس بیچ جمہو کشمیر میں پرتی روض کی بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں جو کچھ ہوا ہم نے پیشلی بار آپ کو بتایا تھا اپنے کارکرم میں کی جو کچھ ہوا ہے اس پر لگاتار سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ جمہو کشمیر میں بلکل خوشحالی ہے کوئی ناراضگی نہیں ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ جب پورے جمہو کشمیر میں ایک طرح سے کرفیو جیسی استیتی لاغو کر دی گئی ہے ایک طرح سے ایک سو چوالیس اور ایک سو چوالیس سے بھی اوپر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ تحس نحس کر دیا گیا ہے جتنی شانتی تھی وہاں جتنی وہاں پر حال کے دنوں میں کافی ایک ست بھاونہ بھی بنی تھی ایسا لگتا تھا کہ دھیرے دھیرے پٹری پر آئے گا کشمیر لیکن سب کچھ کو جس طرح سے بدل دیا گیا اور اتنی زیادہ سینے تیناتی ہوئی چپے چپے پر پولیس چپے چپے پر ارسینک بل اور سینے بل اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ یہاں پر تو کچھ نہیں ہوا اتنا بڑا ڈیسیجن ہو گیا اتنی بڑی باتیں ہو گئیں لیکن پھر بھی جمہو کشمیر کے لوگ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کا مطلب وہ لوگ خوش ہیں یعنی جو گھروں میں بند کر دیئے گئے لوگ ہیں جو سڑک پر نہیں آ سکتے جو کھلی ہوا میں سانس نہیں لے سکتے جس طرح کی تیناتی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں تو یہ جو دو تین دین تک لگتار یہ خبریں میڈیا میں پرساریت کی گئیں ان خبروں کا یا اس طرح کے پروپیگنڈا کا پلیتا بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے پلیتا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے ٹی وی چینل تو نہیں لیکن دنیا کے جو کچھ مشہور چینل ہیں جو کچھ مشہور براڈکاسٹنگ پلیٹ فارمز ہیں وہ لگتار اس خبر کو دے رہے ہیں جیسے الججیرہ نے بی بی سی نے ان لوگوں نے بھی خبر دیا ہے کہ شکروار کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد بھی لگتار وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سوپور بارہ مولا راجدھانی شریع نگر میں جلوس نکالے جانے کی خبر ہے سوسل میڈیا پر بھی پیلٹ گن سے گھائل بچوں اور یواؤں کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اس بیچ میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جو دیش کے راستری سورکشاہ صلاحکار ہیں جو کیبینٹ منطری کا جن کا درجہ ہے وہ ان دنوں انتناک شوپیاں اور تمام جگہوں پر گھوم رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں کئی جگہ ان کو دیکھا گیا ہے کہ پیلٹ میں کچھ کھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں شاید یہ دکھانی کی کوشش ہو رہی ہے کہ محول سامان ہے نارمل ہے لیکن جب گلام نبی آجات جو کانگریس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور جو اسی صوبے کے مکہ منطری رہ چکے ہیں جب وہ جاتے ہیں لوگوں سے ملنے تو ان کو ائرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے بھارتی کمنیس پارٹی کے نیتا جنرل سیکرٹری ڈی راجہ اور کمنیس پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے نیتا سیتا رامیچوری جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کو ائرپورٹ پر ناکیول رکا جاتا ہے بلکہ گھنٹوں ان کو بیٹھائے رکھا جاتا ہے اور جو ان کے جو پردیش میں بڑے نیتا ہیں سی پی آئی ایم کے مستر تاریگامی ان سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا ہے جن کو حراست ملیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جمع کشمیر میں جتنی سیاسی تنجیمیں ہیں جتنے لوگ مین سٹیم میں ہیں یا جتنے لوگ اسٹینٹس ہیں یوتھ ہیں ایسی بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے حراست میں لیا گیا ہے جس میں دو دو چیف منسٹر رہ چکے ہیں عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کوئی ایسا نیتا نہیں اس وقت ہے کشمیر میں جو گرفتار نہیں کیا گیا ہے تو یہ حالات ہیں میں ایک اور بہت مہتپن بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بشیس درجہ ختم کرنے یعنی آٹکل 370 کے پراؤدھانوں کے خاتمے کو ستہ دھاری دل کے بہت ساری نیتا اور سمرتک کشمیر فتح جیسا مان رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کشمیر پر انہوں نے جیت حاصل کر لی ہے جیسے کوئی پہلے ہوتا تھا کوئی راجہ مہاراجہ کسی اور راج کو جب جاتے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی پلٹن لے کر اور جیت لیتے تھے کچھ ویسا ہی ہے اب پارٹی کے ایک ایمیلے سے مکہ منتری استر کے نیتا بھی کہہ رہے ہیں کہ گوری سندر کشمیری لڑکیوں سے شیز بھارت کے لڑکوں کی شادی کرنے یا انہیں بہو بنانے کا لوگوں کا جو سپنا ہے وہ پورا کر لیا جائے گا یا کیا جائے گا یعنی ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جن باتوں کو وہ پرانے جو مہاراجہ تھے جو دوسرے راج پر جب وہ جیت جاتے تھے دوسرے راج کو ہڑپ لیتے تھے حملہ کر کے تو جس طرح کی باتیں کرتے تھے جس طرح کی ان کی لپسہ ہوتی تھی جس طرح کی جگپسہ بھری دماغ میں ان کے باتیں ہوتی تھی کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ سنتر کے جو موجودہ نیتا ہیں ستہ دھاری دل سے جوڑے ہوئے ہیں ایک اتر پردیش کے ملے ہیں ایک چیپ انشٹر صاحب ہیں ہریانہ کے ان کا بھی بیان آیا ہے اور بیان جو ہے وہ بقید آن ریکارڈ ہے تو یہ سب باتیں جو کہی جا رہی ہیں بہت چکت کرنے والی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ ایک خاص تصویر پیرس کرتی ہیں کہ کس طرح ہمارے ستہ دھاری دل کے نیتا کس طرح کی بےہودی باتیں بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی تب جب کی سرحد کا ایک مہتپونس ہمارا سرحدی صوبہ جو بہت سنبید انسیل ہے جس کی ایک ٹریڈیشنل جو پہچان رہی ہے آجادی کے بعد سے ہی ہمارے دیش میں جب اس کا ایکسیسن ہوا اس کو تہس نہس کر دیا گیا ہے اس کو بلکل توڑ دیا گیا ہے اور تب بھی اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عجیب طرح کا واقعہ ہے جس پر ستہ دھاری دل کے نیتاؤں کو لگام لگانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے شرس نیتاؤں نے ابھی تک کچھ اس پر کہا نہیں ہے کسی بھی طرح کا ایکسن سامنے نہیں آیا ہے اس پیچھ ایک اور مہتپون بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جب وہ کشمیر کھولے کر آٹکل ثری سیونٹی کے کو جب تہس نہس کیا گیا اس کو جب ختم کیا گیا تین سو اپنے درشکوں کو اپنے سلطاوں کو بتانا چاہوں گا کہ آٹکل ثری سیونٹی میں جو صرف پہلا کلاج ہے اس کو رکھا گیا اور جو وشیست درجہ دینے والا جو راج جو جو کلاج ہے جمہ کشمیر کا دوسرا اور تیسرا اس کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس کے متعلق بہت ساری باتیں اب کہی جا رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ پہلے جمہ کشمیر میں جو لڑکیاں باہر شادی کر لیتی تھیں جو مہلائیں باہر شادی کرتی تھیں وہ اپنے پیتا یا پریوار کی سمپتی میں حصہ داری سے ونچت ہو جاتی تھیں اور یہ سب تین سو ستر کے کارنا تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تین سو ستر ختم کر دیا گیا لہٰذا اب وہ نہیں ہوگا یہ سراسر جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے دراصل اس کا سممن 35A سے تھا اور وہ بھی 1927 ڈوگرا مہاراجہ دھیراج ہندو راجہ کے کارکال کے دوران کا وہ نوٹیفیکیشن تھا ایک کانونی نوٹیفیکیشن جس کے تحت یہ کانٹینو کیا گیا تھا سند 1978 میں اٹھتر انیاسی کے دوران اس کو چیلنج کیا گیا لیکن کوٹ نے اس یاچکہ کو خارج کر دیا اور وہ پہلے کا جو نیم تھا وہ برقرار رکھا جو ایک طرح سے جمکشمیر کی سمیدھان سبھا سے یہ مانا جاتا ہے کہ جڑا ہوا ہے لیکن سند 2002 میں جب جمہ کشمیر ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا تو سند 2002 میں جمہ کشمیر ہائی کورٹ نے اس نیم کو گیر قانونی اور اور سمویدھانک بتا دیا بیدھان سبھا جو جمہ کشمیر کی ہے اس نے اس فیصلے کو پلٹا اور پلٹ کر کے اس کو پھر چاہا کہ پہلے والی استطیق لا دی جائے یعنی محلاؤں کو سمپتی میں ادھکار نہ ملے خاص کر جو شادی کرتی ہیں باہر باہر کے لوگوں سے لیکن بیدھان پریشت سے اس کو منجوری نہیں مل پائی اور جب منجوری نہیں مل پائی تو چونکہ نیم کے مطابق بیدھان منڈل کی مجبوری یہ اجازت جروری تھی منجوری جروری تھی تو وہ سمویدھانی جو بات دیتا تھی وہ پوری نہیں ہو سکی اور اس طرح ہوا بیدھائک لیپس کر گیا اس کے لیپس کرنے کے بعد ہائی کورٹ کا آدیش جو ہے برقرار رہا اس لیے جنڈر بیعث کی بات اب ریلیونٹ نہیں رہ گئی تھی لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ تین سو ستر کے قارن کشمیر میں جمین جائداد خریدنے پر جمین جائداد میں حصہ لینے کا جو معاملہ تھا وہ بیتو کی بات ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب سے یہ بات کی گئی تھی تب سے جب سے کوٹ کا فیصلہ آیا تھا تب سے ڈاکٹر آبھا رانی آبھا جین انجلی خوصلہ کمل رانی ڈاکٹر رینہ گپتہ ڈاکٹر روبینہ رسولہ ان سب لوگوں نے ان کو چیلنج کیا تھا اور ان کو وہ ادھکار ملے اس کے بعد نہ جانے کتنی ساکڑوں محلاؤں نے جنہوں نے باہر شادی کی تھی ان کو بھی ادھکار ملے اور یہ ایک پرکریہ بن گئی تھی لیکن اس دیش میں میڈیا مینسٹریم کا میڈیا بھی یہ جھوٹ بولتا رہا کہ جنڈر باعث جو ہے تین سو ستر کے کارن ہے اور یہ جو تین سو ستر جو ہٹا ہے اب محلاؤں کو آجادی ملے گی کہ وہ باہر شادی کریں اور باہر جمین جایداد میں حصہ ملے گا تو کس طرح سے چیزوں کو ٹریویلائز کیا گیا ہے ستہی کرن کس طرح سے کیا گیا ہے یہ ایک ادھارن ہے دوسرا جو ایک تھا کہ خریدنے پر جو روک تھی جمین جایداد باہری لوگوں کو وہ پابندی جو تھی وہ دراصل مانا جا رہا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جو اگر مل جاتی ہے تو جمع کشبیر میں آتنکوات ختم ہو جائے گا یہ ایک دلیل دی گئی ہے کہ جیسے ہی بھارت کے کارپوریٹ دوسرے جگہوں کے لوگ بڑے جمیندار بڑے دھنہ سیٹ جن کے پاس خوب پیسہ ہے وہ جا کر کہ وہاں پر خوب جمین خریدیں گے بیعپار بڑھائیں گے اور اس طرح جمع کشمیر میں جو لوگ ہیں خاص کر کشمیر بیلی میں ان کو آئیسولیٹ کریں گے دھیرے دھیرے ان کو دھیرے دھیرے ان کو ایک طرح سے مائنٹی میں کریں گے یا کم سے کم برابری میں کریں گے اور برابری اگر نہیں ہوگی تو اپنی طاقت کے بل پر ان کو نشپ ربھا بھی کر دیں گے اور اس طرح ملٹنسی کو ختم کرنے میں مدد ملے گی اس طرح کی بھی دلیل دی گئی لیکن اب آپ بتائیے اس دلیل کے پیچھے کتنی نفرت ہے کیا بھارت کے سمیدان میں انوچھے تین سو ایک ایسٹر کے تحت تین سو ایک ایسٹر اے بی سی ڈی ان کے تحت تمام اسٹیٹس میں نگالینڈ میں منیپور میں ہیماچل میں سککم میں بہت سارے صوبوں میں جو چھوٹ نہیں ہے لوگوں کو باہر کے لوگوں کو جمین خریدنے کی پرتبند ہے کیا کبھی موجودہ سرکار نے سرطہ دھاری دل نے یا اس کی جو بھکت منڈلی ہے اس کے جو سمر تک ہیں کیا وہ اس طرح کی دلیل سوشل میڈیا پر یا اپنی بات چیت میں کبھی دیتے ہیں کہ صاحب یہاں کبھی ختم کرو کیوں کشمیر پر کیول جور تھا کہ وہاں وہ ادھکار لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے کہ وہاں باہر کے لوگ آ کر جمین ہڑپ لیں اس لیے کہ شاید ان کے دماغ میں ہے کہ جمہ کشمیر کا مطلب مسلمانوں کا ورچس چونکہ کشمیر ویلی ایک آبادی کے حساب سے ایک بڑا حصہ ہے بیدان سبا کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں لہٰذا ان کے دماغ میں ایک مسلم ڈومینیٹیڈ سٹیٹ کا جو چھوی رہی ہے جو نقشہ رہا ہے وہ نہ کہیں ان کو نفرت اور اس طرح کی ایک بھید بھاو سے بھری ہوئی ایک طرح کی ریسیل ایک طرح کی رنگ جیسے ایک جیسے امریکہ میں اور دوسرے اور جگہوں پر ایک رنگ بھیدی ماحول ہوتا تھا اسی طرح سے یہاں پر ریلیزن کاسٹ اور کمیونٹی کے نام پر اس طرح کا ایک بھید بھاو کہیں نہ کہیں ان کے مزاز میں ان کی بھاونہ میں ساپ چھلگتا ہے تو یہ باتیں بھی وچھتر ہیں اور اب آپ کو بتاؤ میں کی نگلینڈ میں میزورم میں منیپور میں یہاں تک ہیمانچل میں بھی اور بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے ہیں ابھی سے کہ ہم اپنے صوبے میں وہ نہیں ہونے دیں گے کہ باہر کے لوگ آ کر جمین یہاں ہڑپنے لگیں خریدنے لگیں یا ان کو عدھکار مل جائیں یعنی یہ لوگ چاہتے کہ اپنے صوبوں میں ایسا نہ ہونے دیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں جمہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی پدچاپ نارت سٹیٹس میں بھی سنی جانے لگی ہے اور لوگوں کے دماغوں میں ایک طرح کی آشنگ کا پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جمین جائدات ہڑپنے کی بھی باہر کے لوگوں دوارہ کوشش کی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی راست راجی کے لیے یہ ایک بہت ہی خاطرناک بات ہے ایک بہت ہی اشب بات ہے دوستو ایک بات میں اور آپ کے سامنے کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کرنا چاہتا تھا چونکہ ان دیروں بہت جور شور سے کہا جا رہا ہے کی اور ہمارے دیش کے ماننی پردان منطری نے بھی جب راست کے نام شندیش دیا تو اس میں بھی شروعات میں ہی انہوں نے کہی بات ہو کیا کہی انہوں نے کہا کہ آٹکل 370 کا جانا بہت مہت پون ہے اپنے سردار بلہ بھائی پٹیل ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر اور اٹل جی کا سپنا پورا ہوا ہے میں یہ تو مان کر چلتا ہوں کہ شامہ پرشاد مکھر جی اور اٹل بہاری بہاری بہی کا سپنا پورا ہوا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن سردار پٹیل کا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا سپنا کیسے پورا ہوا ہے کیا یہ دونوں تین سو ستر کے بیرودی تھے کیا ان کو ختم کرنا چاہتے تھے کیا جمہ کشمیر کو جو وشیس درجہ ملا تھا کیا اس کے خاتمے کے پکشمے تھے کیا وہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے کر دیا جائے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے بارے میں بہت سارا جھوٹ اگلا جا رہا ہے مانو کی وہ تین سو ستر کے بلکل خلاب تھے اور جمہ کشمیر کو بلکل الگ دنگ سے دیکھنا چاہتے تھے دیکھئے نشتیت روح سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کی جو دھارانہ تھی جمہ کشمیر ایشو کو لے کر وہ پنڈیت جوالا نہرو جو پردام پردان منطری تھے ان سے الگ تھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی ہے انہوں نے جب استھیپہ دیا تھا نہرو کیابینٹ سے تو اپنے لگ بھگ دس بارہ پیچ کے اپنے استھیپے میں بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے لیکن انہوں نے تین چھتروں کا ذکر کیا ہے ایک چھتر جو سیز فیر ایریا ہے دوسرا کشمیر ویلی اور تیسرا جو انہوں نے کہا ہے جمہو اور لڈاک اس وقت ان کا کہنا تھا کہ جمہو اور لڈاک کو بھارت اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اور کشمیر ویلی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یا تو اس کو پاکستان کو دے دیا جائے یا یہاں ریفرینڈم کرا کر وہاں کی جنتہ کا مزاز دیکھا جائے اور جہاں لوگ کہیں وہاں وہ جا سکتا ہے اس طرح کی بات امبیٹکر صاحب نے لکھی تو جو باتیں کہی جا رہی ہیں تین سو ستر کے کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا یہ سفید جھوٹ ہے اور انت میں یہ بھی بتاؤں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر نے آٹکل 370 کا کانسٹوینٹ اسیمبلی میں ویروض نہیں کیا تھا سردار بللب بھائی پٹیل تو آٹکل 370 کو ایک طرح سے اس کو آگے پڑھانے والے لوگوں میں تھے انہی کے گھر پہ بیٹھ کے آٹکل 370 کا ڈرافٹ لکھا تھا اور discuss کیا گیا تھا تو یہ کہنا کہ گوپالا صومی آئینگر نے سارے جو discussions کیے تھے اس میں سردار بللب پٹیل اس کے خلاب تھے اور نہ تو ڈاکٹر بھیم راوام بیٹھ کر نے سمیدان سبا میں اس کا کہیں بھی ویروض کیا تھا یہاں تک کی شیامہ پرشاد مکھر جی جو بعد میں اس کے ویروض ہی بنے انہوں نے بھی ویروض نہیں کیا تھا صرف ایک آدمی نے ویروض کیا تھا اور ان کا نام تھا مولانا حسرت مہانی اور انہوں نے بھی اپنا جو ویروض کیا تھا اس نام پر کیا تھا کہ شیس بھارت کے مسلمانوں کو ایسا عدیقار کیوں نہیں مل رہا ہے اور ان کی بات پر بہت ساری تعلیان لوگوں نے بجائی تھی بہت مجاکیہ لحجے ملیا گیا تھا تو یہ رہی بات جمہ کشمیر کے بارے میں آج سبتہ کی دوسری بڑی خبر اُبھرتی نظر آ رہی ہے اور وہ ہے کانگریس کو ایک نیا دھکش ملے گا کم ملے گا آج رات کو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا کل صبح کوئی نہیں جانتا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جمہ کشمیر کے ایشو پر کہیں نہ کانگریس میں ایک عجیب طرح کی استhti پیدا ہو گئی ہے اس کے ایسے نہیں تھا جو ایک جمانے میں کانگریس ادھکش بننے کی لائن میں لگے گئے تھے جھو تیراد سندھی یہ یہ بیروت کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی لائن کا نہرو گاندھی کی کانگریس کی جو کشمیر پر تھی اس کا بیروت کر کے نرندر مودی جی اور امش شاہ کی لائن کا سمرتن کر رہے ہیں سندھی جتن پرشاد راہول گاندھی کے بہت نجدی کی مانے جاتے ہیں ملن دیوڑا بہت قریب بھی مانے جاتے ہیں نوجوان نیتاؤں میں اور ان کو ایک جمانے میں ہم نے دیکھا لوگ سوا چناؤں کے دوران ریلائنس کمپنی نے بھی ان کا سمرتن کیا تھا ممبئی میں جب یہ چناؤ رہے تھے اور سونیا گاندھی کے نکٹس راج نتک سلاکار جناردن دیوی دی انہوں نے بھی بی جی پی سرکار کے اس فیصلے کا سمرتن کیا ہے اور کیا کہا کہ جو جمانے میں گروہ تھے ڈاکٹر رامان اور لوہیا انہوں نے بھی آٹکل 370 کے خلاف بولا تھا جب ہم نے کوشش کی دیکھنے کی کیا جنارد دیوی دی جو کانگریس میں بڑے think tank مانے جاتے رہے ہیں کیا ان کی بات صحیح ہے ڈاکٹر رام اور لوہیا نے اپنے پورے جیون میں آٹکل 370 کے خلاف کبھی کوئی ابھیان نہیں چلایا اور نہ کبھی کہیں کوئی بات کہی یہ بلکل صاف ہے ڈاکٹر رام اور لوہیا کے ڈاکومنٹ کی روشنی میں اس لئے راج صبح میں مکہ سچے تک انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے اسی مددے پر تو کل ملا کر کانگریس پر بھاسپا کا گیروہ رنگ چڑھ رہا ہے اس کے خاص کر کچھ ایک نتاؤں پر میں پوری پارٹی تو نہیں کہہ سکتا لیکن جو لیڈر سیپ ہے وہ سیپ اس کو فائٹ آؤٹ نہیں کر پا رہی ہے وہ ایک ایڈیولوجیکل ڈیبیٹ نہیں چلا پا رہی ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ویچار ہنتہ کی استثیتی ہے اور آج اور کل کے بیچ میں ہو سکتا ہے کہ راہول گاندھی کے استھیپہ دینے کے بعد ایک نیا پارٹی ادھیکش ملے لیکن کیا سوال اٹھتا ہے کہ کانگریس سچ مچ جو ایک سنکٹ میں ہے اس سنکٹ سے ابر پائے گی گتشیل ایک بیپکشی دل کے روپے سامنے آ سکے گی یہ بڑا سوال ہے اور انت می مطر تیسری جو خبر جو سب سے ہماری کنکلڈن خبر ہے وہ اور مد بھی کیرل میں وائیناٹ جو راہل گاندھی کا اپنا چناؤ چھتر ہے کچھی تمام اس طرح کے علاقے جو ہیں پار سے بری طرح بہا بھی تھے اور اب تک 42 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے اور کچھی کا ائرپورٹ بیچ میں بند کر دیا گیا تھا بھی ستیتی سات تھوڑی بہتر ہے لیکن آپریشن وہاں بند تھا مہاراشت میں سانگلی ستارہ کولاپور ان علاقوں میں بہت بہالی ہے بارڈ کو لے کر آندھر کرناٹک اور مدی پردیش میں بھی بارڈ کی بیش کا چھائی ہوئی ہے اور میں نے انتیم خبر یہ کہی لیکن جاتے جاتے آپ کو پتنی رادی کار دونوں اس ٹی وی چینل کے بہت بڑے سنچالک ہیں دونوں ساتھ مل کر ایک طرح سے آدھار شیلہ رکھی ٹی وی چینل کی وہ کل ویدیش یاترہ پر جا رہے تھے لیکن ان کو ائرپورٹ پر ممبئی ائرپورٹ پر ہی روک دیا گیا ان کو جانے نہیں دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ پر جو کیسج ہیں ان کی سنوائی کے سلسلے میں یہ ہم آپ کر رہے ہیں لیکن دلچسپ بات ہے کہ جو کیسج چل رہی ہیں وہاں کہیں سے بھی کسی ایجنسی نے کسی جج نے کسی عدالت نے ان کے ویدیش یاترہ پر جانے پر کوئی پرتی بند نہیں لگایا تھا تو اینڈی ٹی وی نے اپنی ریلیز میں کہا ہے کہ یہ پریس کی آجادی یا میڈیا کی آجادی کو ایک طرح سے کچلنے کا بہت ہی بہت ہی بر بر یا بہت ہی غلط دھنگ سے یہ ایک طریقہ اپنایا جا رہا ہے اپنے دیش میں ایسا لگتا ہے کہ جو سطہ کی اشارے پر ڈانس نہیں کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا کچھ اس طرح کی انہوں نے ٹپنیاں کی ہیں میڈیا میں اس کو لے کر کافی ناراض کی ہے آج اخوار نے پہلے پیس پر ایک قبر چاپی ہے کئی اکوار نے میں نے سبتہ پھر ملیں گے دیکھ دیش کے حالات کیسے ہوتے ہیں ہم جرور یہ چاہیں گے کہ دیش کے حالات بہتر ہوں بار سے ہم کو نجات ملے اور جمع کشمیر میں حالات شانتی کی طرف صدباؤ کی طرف چلیں نمشکار حدہ ستسریہ ملے ملے ملے